جانگی کونفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکرسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادے کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے protect کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ protection نہیں مانگ رہے ہیں اپنی ازادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت یہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالدستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر مفوض ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافی ہوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورٹ کے چیف سیس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جے ایٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویزم شرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ عرشت شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ عرشت شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس اورگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دھوا دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی پر رہنے اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو وہ سناولہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کہیں ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی منیجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وطیولہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لہذا میں اپنی سیٹ پر واپس آ رہا ہوں جانگیر کونفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیموکرسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادے کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے protect کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ protection نہیں مانگ رہے ہیں اپنی ازادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت ہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالدستی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافی ہوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورڈ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورڈ کے چیف سسن نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جے ایٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کوٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس ارگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دھوہ دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی پہ رہنے اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو وہ سناولہ بلوج صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتا ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کہے ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی منجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطیولہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لہذا میں اپنی سیڈ بے واپس آ رہا ہوں